موسیٰ جیل میں رہے یا جیل چبار کسی موسیٰ کو کوئی فٹنے پڑھنا بس میری بدنامی کا اثر میرے خاندان پر نہیں پڑنا چاہیے ملک صاحب نے بھیجے بڑا خرچہ کیا اس بندے نے کہیں بھی کوئی کمی پیشی نہیں چھوڑی میں جانتی ہوں کہ میرے مقدم میں موسیٰ کی محبت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا دل تمہارے دہلیس پہ ہاتھ چکر کہ موسیٰ جن کی دنیا میں ملوث ہو چکا ہے اور آج صرف میرے یا میرے خاندان کے ساتھ کسی بھی مجرم کا نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ کوئی ناتا ہے زورہ بنت رزیہ آپ کو برابرس بیس لاکھ حق مہر وہ دیگر شرائط ملک شہریہ والملک رزوان آپ کو یہ نکا قبول ہے موسیقی 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 کچھ ہر جائے کی باہوں میں اور پیار فرید کی راہوں میں کچھ ہر جائے کی باہوں میں اور پیار فرید کی راہوں میں میں تو بیٹھی سب کچھ ہر جائے میں تو بیٹھی سب کچھ ہر جائے کیا ہوا میں نہیں آ رہی کیا پتہ نہیں ہجیسی بچے نہیں ہے ایسے جیسے کو چھن گیا ہو کوئی بچڑ گیا ہو اللہ خیر کریں عاشق کا سرمایہ تو بس اس کا عشق ہوتا ہے اوپر والا تمہارا عشق سلامت رکھے اپنا بدقسمت ہونا میں بدقسمت میرے وجود سے نہ کسی کو خوشی میں لیا نہ راہت نہ سکون بدقسمت ہو میں بدقسمت باپ ماراس ماں پریشان بھائی درمترک اور وہ وہ بھی کہا خوشی چانکوری اداس مٹو پیارے ان تینوں لڑکوں نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے دو دن بعد تمہیں مجیسٹٹ کے سامنے عدالت میں پیش کیا جائے وہاں وہ سب کے سامنے تینوں لڑکے بیان دیں گے کہ وہ تمہیں جانتے بھی نہیں ہیں پھر تمہاری زمانت پکی ہے اے کیا کروں گا جیل سے آزادی مل بھی گئی تو کیا کروں گا باپ نے آگ کرتے ہوئے دیس نے کانا سنا دیا تھا مجھے حبالتی سے بھولے بڑھ کے سامنے جام ہونا تو میری شکل دیکھنے کو پسند نہیں گئے اس کی بھی فکر تم ہی نہ کرو ایسے اس بار میرے لمدے قیام کا پروگرام تھا سہرنگا استاد کے ساتھ لیکن تمہارے خاطر میں نے بھی پرتوں کی درخواست جمع کر دی ہے زمانت کے لئے اپنے زمانت نہ بھی ہوئی تو نہ مراد ہے نا اپنا یاد وہ تمہیں اپنے ساتھ دے جائے گا اپنا آنا جانا تو لگا رہتا ہے یہاں کوئی نئی بات نہیں چل اب تو بھی سو جا رات سچ پڑی ہے موسیقی ایلے تم یہ یاد پرانی بوری کترا آئے یہاں کیا بیٹھی رہے ہیں موسیقی بان یاد سٹاپ بہیدن سرکتے کلی اتارو یہ زیور ویور پردے پردے ہٹاؤ زڑا بیزی ہو جاؤ ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے 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 جا مجھے ایسے مجھے نہیں مجھے 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 بلا قیوب مجھے مجھے ہم مجھے ہم تو پھر تو کی ہوگی نا لوگن ہے کیا ہے مگر میرا جواب ہر دفعہ نہ ہی ہوتا ہے چھا لو مان لے تو اچھا یہ بتاؤ کہ کتنوں کے دل تو کیا یہ ہوتا ہے جی میرا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے عاشق ہوں گے نا تمہارے اور ان ان سارے عاشقوں کے بیچ سے میں چڑھا چڑھا کے لے آئے تھا بات ہم تو کر رہے ہوں گے نا میں اب آپ کی عزت آپ کی بیوی میں بیوی سے کوئی ایسے سوال نہیں کرتا ہوں پہلی رات ہی دیکھو بیگم جی پہلی رات ہو یا آخری رات ساشت تو سچ ہی ہوتا ہے میں نے آپ سے کچھ نہیں چپا ہے آپ تو کوئی ایسی دوستی ہے نا کوئی ایسی بات جہا آپ سے چھپی ہو آپ چاہیں تو اپنے سرکلی میں معلوم کر سکتے ہیں وہ تو کر لیا مان معلوم کر لیا اب معلوم کی ہے تب ہی تو اتنا بڑا فیصلہ لیا پھر یہ تفتیش کیوں ایسی گپ کرنے کی اب دیکھو میں تمہیں ایک روایتی بیوی کی طرح تفریٹ نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جو دکیان اسی پرانی پڑھے خیالات کی تب ہی میں تم سے شادی ہوں تاکہ میں تمہیں ایسا سوشل آئیس کر سکوں گھوم پر سکوں بڑے بڑے لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکوں اور اور ہاں ایک ایک بات یاد رکھنا چاہاں مجھ سے کبھی بے وفائی مت کرنا منہ تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تمہاری ساتھ پشتے یاد رکھیں گے اہہہہہہہہہہہہہہہہ ہو ہو خیال میک کپری چینز کروں تم بھی کر لو چینز ایم شور یہ جب دولان کو اچھنگ کر سکرتے تم بھی بور ہو گے ہاں یہ سچ ہے کل رات وہ بے وفا ایک عرب پتی سے شادی کر کر اس کی ڈولی میں بیٹھ کر چلی گئی تیرے جیسے ہیرے کو چھوڑ کر اس نے بس پتھر کو چن لی ہے نہیں نامراد بے وفا نہیں ہے بے وفا تو وہ تب ہوتی ہے جب اس نے مجھ سے کوئی بادہ کیا ہوتا مجھے مل جانے کا کوئی آثرا دیا ہوتا اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جب بھی کیا صرف انکار کیا جانتا ہوں میں تیرا دل اندر سے کٹ کر کرچی کرچی ہو چکا ہے لیکن آفری نے تجھ پر شہزادیں تو اب بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو پھر کوئی اور ہوتا نا تو اس کا دل پھٹ جاتا اندر سے صرف سانس لینے اور زندہ رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے نامراد ہم میں سے کہیں ہی زندہ پھرتے ہیں پھر ان میں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی موسا بول تو دیکھ لینا پشتائے گی بہت جلدی پشتائے گی تڑپے گی روئے گی تیرے لیے دیکھ لینا موسا نامراد نہیں یار نا تو تو یار ہے نا میرا میرے یار کو بددواں گنتے بددواں رکیبوں کو دی جاتی ہے نامراد تیرے یار کسی کا رکیب نہیں ہے بددواں ہوتے ہیں کس میں ٹیگا بنا ہو ہے تو یار میں جانتا ہوں جانتا ہوں میں تیرا دل اندر سے بھٹ چکا ہے اور کتنے غموں کے پہاڑ کو اپنے اندر دفنائے گا تو چیخ چلا شور کر آسمان سر پر گرا دے اس کو بددواں دے اور آج کے بعد یہ سوچ لیں کہ جب اس جیل سے باہر جائے گا نا تو اس کی زندگی کو برباد کر دے گا اس کو بددواں دے اس کے غرور کو خاک پہ ملا دے گا بہتر ہے بہتر ہے بس ہماری نگری مہے سندر مخ دکھلا آپ جاگ گئیں بی بی جی میں آپ کے لئے ناشتہ لگا دوں تمہارے صاحب کہاں پر ہے صاحب تو آج جلدی دفتر چلے گئے تھے اور وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ میں آپ کو بتا دوں آج ان کی مٹنگ ہے شام میں جلدی لوٹنے کی کوشش کریں گے تمہارا نام کیا ہے میرا نام نورائی جی میں آپ کے لئے ناشتہ بنا دوں میں بھی تمہارا ساتھ چلتی ہوں کیچنے میں مدد کروں نہیں تمہاری بی بی جی آپ آپ کے ساتھ گھر پہ بھی ناشتہ میں خود بنا دیتا چلو دیکھاو اپنا کیچنے جی اسکرنے تائی جان دیکھیں آج ان کی زمانت ہو گئی ہے نا وہ آزاد ہو جائیں گے خوش تو میں تھا وہ دین کیوں سیدھا گھر آ رہے وہ تو جیل سے رہاؤ کرنا جانے کہا در بدر کی ٹھوک رہے گا میرا بچہ کہاں جائے گا کیسی اکیلا رہے گا یہی سوچ سوچ کر میرا دل بھٹا جائے گا تم فکر نہ کرو اممہ میں کوئی نہ کوئی بندوں بس ضرور کر دوں گا موسا بھائی کے رہنے کا اور اگر تم یوں ہی روتی رہی تو اببہ کو ضرور خبر ہو جائے گی سارے قصے کی اب بس چھپ بھی کر جاؤں میں تمہارے بیٹے کو یوں در بدر رولنے نہیں دوں گا یہ میرا تم سے وعد ہے لیکن عیسیٰ اس وقت تمہیں وہاں ہونا چاہیے میں موسا کو اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ بھائی صاحب کے حکم کے خلاف اس گھر کا رخ بھی نہیں کرے گا اور کوئی تو ہونا جو میرے بچے کو تسلی دے سکے میں بس جا ہی رہا تھا تو اببہ نے کسی کام سے روک لیا اب میں نہیں چاہتا کہ انہیں کوئی شک ہو میں بس جا رہا ہوں اچھا تو تو جا رہا ہے باہر جا کے بھول تو نہیں جائے گا دے کیسی باتیں کر رہے ہو سارنگا بھائی حکم کرو منصوب کر دو زمانت نہیں رہ جاؤ آپ کے پاس پر زمانت بھی تو آپ نے ایک سوائی ہے بھائی جان مزاق کر رہا تھا اپنا خیال رکھنا بہت خیمتی ہے تو جس چیز کی بھی ضرورت ہو بے دڑک کلوا دینا کسی کے ہاتھ یوں سمجھ لے تیرا سارنگا بھائی ار وقت تیرے ساتھ ہے بھائی وہ جانتا ہوں جب میں نے سنا تھا نا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ بیعہ ہو گیا ہے وہ تو قلیجہ پڑ گیا تھا یا لیکن تو بڑا جیدار ہے کسی پہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ تیرے اندر کیا کیا قیامتیں گزر گئیں مان لے نا میری ایک دفعہ آخری بار ایسے رونا کہ زمین و آسمان گرس جائیں اور اس کے بعد دل کے زخم کو ہمیشہ کے لیے سی لینا کیونکہ یہ دنیا رونے والے کو اور رولاتی ہے اور تو نے اب رونا نہیں ہے بس دنیا کو رولانا ہے دل کے زخم کیسے سیلتے ہیں بخص سب سیدھے تھا یار بخص سے بڑی سلائی مشین تو ابھی تک اجاد ہی نہیں اچھا چلا جانے کی تیاری کر اور جب تو کہے گا تیری دل بڑھ کو لاغب تیرے قدموں میں ڈاڑ دوں گا لیکن جانتا ہوں میں تو یہ کبھی نہیں کہے گا موسیقی 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 نصرین موسیقی شگتے موسیقی موسیقی کرتے موسیقی سنو وہی ڈریس پہن لینا جو تم نے اس رات کو پہنا تھا اب ہم پہلی دفعہ ملے تھے اس پارٹی میں مگر وہ تو پارٹی ڈریس ہے نا یہاں کیسے پہن سکتی اور میں اپنے ساتھ لے کر بھی نہیں آئیوں سے تو منگوالو نا واپس نہیں نہیں بلکہ بلکہ مات منگوالو تم ایسا کرو ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور اس طرح کے بہت سارے اور ڈریسز لے لو میں چاہتا ہوں میری بیوی اس پارٹی میں سب سے خوبصورت لگ مگر انہا نے مجھے بہت قیمتی ڈریسز دی ہیں میں اس پر سے کچھ پہن لوں گی بہت اچھے کپڑے میرے پاس کم آن زورا میں تمہیں کل رات کو یہ بات بتائیے میں پھر سے بول دکا ہوں مجھے یہ پرانے زمانے کی دولنیں نہیں چاہیے وہ جو تمہارے خیمے نمہ جوڑے ہیں نا وہ گھر کی ماسیوں کو دے دو میں تمہیں اسی طرح دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میں نے تمہیں اس رات کو پارٹی میں دیکھا تھا پہلی دفعہ شوخ چنچل زندگی سے بھر پور جس کی ایک چھلک بجلی بن کے کسی بھی محفل پہ گرے تو سب کے ہوش اٹ جائیں کیا سمجھی سمجھ گی that is like a good girl چلو ٹھیک ہے میں شام میں بکتر پہنچ جاؤں گا تم تیارے ہو جی خدا فس موسیقی آہ یہ ہے میرا تاج محل بس ایک ممتاز کی کمی ہے آ جاتا ہے میرا یہ دولت قدع میرا مطلب ہے غریب خانہ تیری حویلی کی طرح اونچہ اور شاندار تو نہیں ہے لیکن سر چھپانے کا آسرہ ضرور ہے اس لئے جو ہے جیسا ہے اس کو قبول کیجئے آئے میری ماں میری شادی کسی اور ممتاز سے کرانا چاہتی تھی اسی کے لئے بنایا تھا یہ محل یہ اتنے زارے فلمی گوستر گئے وقتوں میں فلموں کی گیت اور کہانیاں لکھا کرتا تھا اور جو بھی ہیروئی میری بے وفا محبوبہ کی طرح نظر آتی تھی یا اس کی جھلک بھی اس میں آتی تھی تو اس کی تصویر دیوار پر سجالیت لیکن فرال کے لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے ابھی گھر کے مسائل حل کریں گے تیری ذلفوں کی باتیں ہیں کل کریں گے تو کہاں بھئی بھو میرا مطلب ہے تمہیں دوسری ممتاز پہ پہلی کے بارے میں تو تم نے بتایا تھا نہ کہ وہ دبائی کے کسی سیٹ کے ساتھ چلی گئے ایسے بھانا تھا ایک فلمی شاعر اور معمولی کہانیاں لکھنے والا اس کے باپ کو قابل قبول نہیں تھی سماج کی دیوار ماں کی دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں باپ اور بھائی کی غیرت کیا کرتی بچائے جو کر کے رقیب کی ڈولی چھڑ گئے اور میرا یہ مہن ممتاز کے بغیر سنا رہ گا یہ محبت کی کہانیاں دھوری کیوں رہ جاتی ہیں مرات مجھے لگتا ہے محبت اور چتائی کا جنم ایک ساتھ ہوتا ہے نس ان باتوں میں لگا دیا تو بیٹھ میں تیری لئے کچھ کھانے کو لاتا ہوں اچھا میری باپ چھو دیکھ یار مجھے نہ ہیوں بٹھا کے کھلانے کی عادت میں ڈالنا کوئی بھی کام دلائے کام دلائے گا تو تیری گھر رہوں گا بننا چلا جاؤں گا بتا رہا دلاؤں گا ضرور دلاؤں گا ایکنے ایک دن کے لئے تو میرا بہمان دنج اے ایسا تجھے عشق کے علاوہ اور کونسا گام آتا ہے کوئی کام سیکھا ہی نہیں دنگ سے دیکھ دو جہاں لگ بھائی 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 پوری بوشتن ور خدا کی قسم سیکھ چھاؤں گا پھر بیٹھ کے نہیں کاؤں گا بس تو ٹھیک ہے باہوں میں کلاب کو لے کر چھلتے ہیں فلم سٹوڈیو ہاں کچھ ہر جائے کی باہوں میں اور چالے فرید کی رہوں میں کیا مطلب موسا بھائی جیل سے نگل کے کہاں گئے تمہیں وہاں کی عملے سے معلومات لینی چاہیے جنہاں میں ہر جگہ ڈھونڈا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا موسا بھائی کہاں گئے ہیں حالانکہ میں ان کی رہائی کے وقت وہاں پہنچا تھا لیکن منا نہیں کب دیر ہو گئی کہیں وہ زہرہ کی طرف نہیں میں نے سب سے پہلے وہیں چیک کیا تھا لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ زہرہ کی گزشتہ روز ہی رکھ ستی ہو گئی اس کی کسی سے شادی ہو گئی کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا مطلب ہے کیوں میرے خدا ہاں مجھے بھی سن کر یہی شوق لگا تھا حیران کی ہوئی تھی کہ موسا بھائی کی اتنی شدید محبت کی ذرا سے بھی قدر نہیں کی اس نے حالانکہ میں امہ کو بھی لے کر گیا تھا اسے منانے کے لئے اچھا گھب کیا بات ہوئی ان کی زہرہ سے کیا کہا زہرہ نے میں موسا بھائی کے کہنے پر امہ کو اس کے پاس لے کر گیا تھا کیونکہ اس کی طرف سے شرط تھی کہ کوئی ہمارے گھر سے خود چل کر آئے اس سے بات کرنے کے لئے تو پھر کیا بات ہوئی ان کے درمیان کیا کہا زہرہ نے میں نہیں جانتا امہ زہرہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن امہ کے باہر آنے پر ان کی خوشی دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ زہرہ نے ان کی بات کا مان رکھا ہوگا تو پھر اس نے شادی کیسے کر لی یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ بند کمرے میں تائی جان نے زہرہ سے موسا بھائی کے رشتے کی بات کی تھی موسیقی 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 ملک شہریار نے آج تک جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے موسیقی 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 اور یہ ہے اس کی ولیمہ پارٹی اب ام شور آپ کے دل میں جو بھی گلے شک پہ ہوں گے وہ دور ہو گئے ہوں گے موسیقی بہن کبھل موسیقی 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 مبارک بار نہیں دیں گی یہ شو ختم ہو لینے دا فیزی بتانی یہ شہریار نے سرکسیوں لگا رکھا ہے او مائی گاڈ یہ انفریوریٹی کمپلیکس کے مارے مرد خاٹ لیلہ جی کیسی ہیں آپ یہاں کئیلی کھڑی میں ہیں ساری پارٹی تو وہاں پر رہی ہے اور یہ توقیر کا ہے میں نے اسے کا تھا ٹائم پہ ہے اور جب سارا حجوم آپ نے اپنے 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 اکٹھا کر ہی لیا ہے تو ہمیں تو تنہا ہی رہ جان رہے ہیں بلک صاحب اسی بلکل بات نہیں میں جتنا بھی حجوم اکھٹا کر دیں تو آپ کی پاپلائیٹی تک نہیں پونسکتا مجھے آپ کا واقعاد ہے وہ ماضی کی بات ہے مالک صاحب اس سب تو ساری بھیڑ آپ کی نئی نگیری درہن پہ لگی ہوگی ہے ایسے چہرہ اچھا ہے اگر شو بیس میں آئی تو اس ملکی سیپر سٹار ہوگی اسی لئے کہتے ہیں ہیرے کی اصل قیمت تو جوہری جانتا ہے ہلو ہلو شہواز کے لئے مح HS میرے 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 کا ٹھ لکھ لیا جو اس ملک میں بہت ساری انڈسٹریز ہیں میری اور آبراڈ بی شہریار مالک سے بہت پورا نی آرہی ہے میری آئی میں آف کو اپنی پیوز ہے ان سے ملو یہ ہمارے گل صاحب ہیس ایک ایک بگسٹ انڈسٹری لرسٹ پاکستان ہرے ہرے ملک صاحب کیوں شرمیندہ کر رہے ہیں بھائی ہم تو بس یاروں کے یار ہیں اور دوستوں کی خدمت کرتے ہیں کبھی زہرہ جی تو لے کر آئیں نا ہمارے غریب خانے پر ضرور ضرور اور ان سے ملیں یہ ہیں لیلا خالد توقیت خالد کی بائی ایک زمانے میں فلم انڈسٹری پر راج کیا ہے ہم سب کی سپر سٹار ہیں اس سب وہ لائسنس و این او سی کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنی تھی تو اگر دو میٹ آپ کے مل جاتے ہیں ہاں کیوں نہیں آپ کیلئے تو ہمارے پاس ہر وقت ٹائم ہی ٹائم ہے ہاں تو ٹھیک ہے وہاں چلت کے آرام سے بات کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی زہرہ جی ویسے یہ شہریار ہے بڑا چیتا جب بھی جھپٹتا ہے مارکٹ کی حسین ترین پری بے جھپٹتا ہے آئیوں لکھلا مارکٹ کی حسین ترین پرداشت کنے کی آتر ڈا فیلو ایسی پارٹیز میں ایسی لو ملتے ہی رہتے ہیں اور بیسے بھی یہ پارٹی تمہارے شوہر نے تمہارے مارکٹنگ اور پرموچن کی بھی تو رکھی ہے مارکٹ کی ایسی طرح اچھے ماف کرنے میں تھوڑی سی مور پرپن ہی شاید اسی لوگ مجھے مونے لگا مجھے تم بہت پیاری ہوں تمہیں کبھی فرم نے ٹرائی کیا ہے مجھے کوئی شوق نہیں اگر شوق پیدا ہو جائے تو میری آفر تب سے پیارے تمہارے گی سرور ایک دفاہن اسے فرم آئین اپنی بری تو نہیں ہے پس یہ شباز چیسے لوگوں نے سارا اس کو برنام کر رکھا آدب آئی سی بری نہیں ہے تو کیا ایسا آپ فرموں ہی بناتے ہیں یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں خوبصورت لڑکیاں ان کی آس پاس منلاتی رہی ہیں تم جانتے ہو انہوں نے اپنے کار کھانے میں گڑکیاں بھی ایسی ہی رکھی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں اسپیشلی سیکٹریز جو بہت خوبصورت ہیں جو بہت خوابو بھی تو کوہ رکھا کرتے ہیں سنچ لہو طو اچھا نہیں کیا بات ہے گلفام نیند نہیں آ رہی یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی واہ کیا سویلی بات کی کہ وہ آنکھوں میں یاد اتر آئے تو واقعی نیند نہیں آتی تم کیوں نہیں سو سوچ رہا تھا سید گھرانے سے تیرا تعلق ہے اتنا بڑا گھرانہ شاہ جی اور میرا تعلق اس انڈسٹری سے ہے کہ تیرے خاندان والے قریب تو کیا ساتھ کو اس دور سے بھی گزرنا پسند نہیں کرے نا بدنامی اس کا تعلق کسی شعبے سے نہیں ہوتا نامرات انسان کی ہمارک سے ہوتا ہے تو تم کہتے ہو نا شاعری کے انداز میں بدنام ہوں گے تو بدنام نہ ہوگا اس کو کہتے ہیں محبت کا اثر نامرات کی محبت کا اثر اب تجھے لے کر جاؤں گا اسٹوڈ میں ورنہ سوچ رہا تھا تجھے کسی فیکٹری یا کارخانے بھی بھر دی کرا یہ نام بدنامی عزت مرتبہ رتبہ اس سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہی نام مرتبہ خاندان ذات اسی کو بجا بنا کے کسی لیے مجھے ڈھکرا دیا ہے آج تمہارا کھچا کھچا سے روئیہ تھا نا اور پارٹی میں جو اتنا برا موہ بنا کے بیٹھی دیتوں بلکل پسند نہیں آیا مجھے وہ لوگ میرے انویٹیشن پہ ہماری پارٹی میں شریک ہوئے تھے ہاں تو میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا بلکہ کچھ لوگ ماں ایسے تھے کہ انہیں کھیچ کے مجھے دو تھپڑ بھی لگانے چاہیے تھے یہ کیا بات کرتی ہو تم کوئی جاہل بھی اس طرح مہمانوں سے سلوپ نہیں کرتا مجھے لگتا تھا تمہارے ادھر مینرز ہیں ایسے ہوتے ہیں مہمان آپ نے ان کی گندی نظریں دیکھی تھی میں اس گھر کی عزت تو مجھے عزت بنا کے رکھے دوسروں کے سامنے پیشنی کیا کرے میرے بزنس کے کام میں میرا ہاتھ بٹھائے میں نے کبھی اس بات سے انکار کیا بھی نہیں ہے مگر مجھے اس طرح کی گھڑیا پارٹی سے سخت نفرت ہے میں نے آپ سے شادی اس لگی تھی تاکہ میں محفوظ فیل کر سکوں اس گھر کے اندر یہ زیادہ شرافت والی ایکٹنگ مت کرو میرے سامنے لاکھوں روپے جائز کے نام پر بولی دے کر لے کر آیا ہوں تمہیں میرا موہ مت کھلواؤ تم اب تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ میں سنہ بند سور کے اس شہباز گل اور آپ کے دوستوں کے سامنے اٹھوں بیٹھوں وہ مجھے سنہ دیکھیں اس کو چھوڑو شہباز گل کو اسے باتیں کرتا ہے لیکن ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے بزنس کو فائدہ پہچانے کے لیے یہ لوگ میں لیے بہت ضروری ہیں یہ کیوں نہیں کیسے کہ آپ نے مجھ سے شادی اپنی ادھوری بزنس ڈیلز پوری کرنے کے لیے کی ہے تو پھر یہ عزت اور غیرت کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہیں یہ لیجئے مغل دربار کا مغلائی ناشتہ حاضر ہے ارے نا مراد صاحب اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی جا جی اپنے دو ہی شوق ہیں اچھا کھانا اور اچھا پہننا بس نظر آرہا ہے سوچ رو گیت نگاری دوبارہ شروع کر رہے ہیں آج اس وقت پر گزارہ کرنے بہت دنوں سے گھر بند تھا اس لیے راشن ختم ہو گئے گیت نگاری شروع کروں گا ایڈوانس آئے گا پھر وارے نیارے اب پان کے ایک خوکے سے ہم دونوں کا گزارہ تو نہیں ہو سکتا ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں یہ نام کرتا اس ناشتے سے میں عمر بھر کی تمام چبہ کا آغاز کر سکتا ہوں جانتا ہوں شاہ جی جانتا ہوں جیل میں بھی اپنا آدھا کھانا دوسرے قیدیوں کو دے دیا تو پڑا لیکن پاپی پیٹ کی خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اب جلدی سے یہ مغلائی ناشتہ کریں اور تیار ہوں پہلے آئیے پہلے پائیے بسم اللہ موسیقی اے جوڑ مونگ چھٹ گی تم جی وہ میں نے تمہیں جگایا ہے نہیں میں نے کہا تھوڑا ریسٹ کر لو مجھے صبح جلدی اٹھنے کے آگا اچھا نہیں مجھے لگا تم پارٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو لیٹس ہوتی ہوگی تو لیٹی ہوتی ہوگی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ بار بار مجھے میرا پاس ٹیار بلا کے شرمندہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اور آپ یہ بات بار بار کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں میں اس گھر کی آپ کی عزت ہو تم تم میری بات کبرا مانگی میں تمہارے خاطر ہی کہہ رہا تھا یہ گھر تمہارا ہے تمہارا جب دل چاہے سو جب دل چاہے جاگو کوئی پرولمی اور یہ بہت یہ فارمالیٹیز کرنے ہی ایسا ضرورت نہیں ہے میں کوئی وہ عجیب سا امیچوڑ ہسبر نہیں ہوں کتنی چھوٹ جھوٹی باتوں میں تم سے لڑوں فارمال اور اجنے بھی ہونے میں بہت فارک ہیں ہر بیوی جاتیت میں شوہر کے لئے کام کریں اسے اچھا لگتا ہے کیا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا فارمالیٹیز کیا گھرداری یہ ساری باتیں میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اور تم عجیب پاگل اڑکی ہو میں تمہیں اس گھر کی مالکن بنا کے رکھنا چاہ رہا ہوں اور تم عجیب نوکر ہوں ہماری باتیں کریں گھرداری کرنی ہے تو نوکر ہیں نا کو آرڈل دو ہوت کیوں کر رہی ہو میرے چینے کا مسئل یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں شام میں ایسا کروں گا کہ میں آؤں گا تو میں پک کروں گا شاپنگ پر لے گی جاؤں گا دو تین کپڑے دلانے مجھے تو میں اپنی پاس لگے ایسا بھائی ایسا بھائی ستارہ آپ ہاں کچھ ضروری کام سے آئی تھی اس دن کے بعد سے آپ نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا جی بس موسا بھائی کی پریشانی میں کچھ یاد نہیں رہا جب سے ان کی زمانت ہوئی ہے وہ گھر ہی نہیں آئے انہی کو تلاش کر رہا ہوں کیا موسا گھر نہیں آئے کہاں جا سکتے ہیں پتہ نہیں لیکن آپ کی زہرا سے ملاقات ہوئی کیا کہا سنا اب تو ایسے بھی اس کی گوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنا بیان دے دے تو شاید موسا بھائی کے ماتھے پر لگا یہ کلنگ مٹ جائے اور اببہ ان کو معاف کرتے نہیں سا بھائی ہم نے زہرا کو غلط سمجھا اس دن موسا اب زہرا کے لئے ان لڑکوں کے پیچھے نہیں گئے تھے وہ زہرا نہیں تھی کیا وہ لڑکی زہرا نہیں تھی تو کون تھی وہ لڑکی پتہ نہیں کہ وہ جو بھی تھی موسا کی بربادی کی زمدہ وہی لڑکی ہے موسیقی آجا بھائی آجا آجا اپنے ہی دفتر آجا موسیقی 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 بڑی راہ دکھائی آپ نے اس بار آنے میں